السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمائے یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم پیاج رعظیم اتا فرمائے آمین آمین آج کی دن کا اور ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اس پہلے دعا کے ساتھ بھئی ابھی آپ کا بھائی جو ہے نہاں دو کہ فریش ہوکے اور تیار ہوکے آپ کے سامنے کھڑا بھئی سب سے پہلے ہی بتاتا چلوں کہ ہم نے کرنا سب سے پہلے ناشتہ اور اس کے بعد ہم نے ایک جگہ جانا ہے اور اس سے بھی پہلے کرنا جی ویلوگ کا آغاز تو پہلے ویلوگ کا آغاز کر لیں گے پھر بتاتا ہوں آپ کو آگے سو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ تو بھئی ناشتہ آپ کے بھائی کا جو ہے وہ بیٹ پر ہی آگیا اور ناشتہ میں کیا ہے جی یہاں پہ پراتھا ہے جی فرائی اینڈا ہے اور چکن کورما ہے اور ساچا ہے تو بھی فٹا فٹ سے ناشتہ کر لیتے ہیں جی اس کے بعد پھر آگے آگے چلیں گے اور پھر آپ دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا تو بھئی ویلوگ کا آغاز ہو رہا ہے جی ڈیڑھ بجے کے قریب اور ہم نے نہا دو کہ زہر کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور کھانا تو پہر کا بن رہا تھا ابھی تو میں نے سوچہ بھی اس میں لگے گا ٹائم ہم نے ایک جگہ جانا ہے اور وہ کہاں جانا ہے ہم نے جانا ہے سر ناصر کے ساتھ کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں لینے آ رہے ہیں لے کے پھر سمنا بات کسی کام سے جانا ہے وہ ان کا ہی کام ہے بس ہمیں تو ساتھ لے کے جانا ہے کہ چلو تھوڑی سی کمپنی ہو جائے گی تو بھئی کھانے میں تھوڑی سی دیر تھی اور کھانے میں کیا بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جب کھانے میں دیر کا میں نے سنا تو بھئی میں نے کہا سر ناصر آ جائیں گے ہمیں تو جانا پڑے گا تو بھئی مجھے ناشتہ ہی بنا دو تو پھر ہم نے ڈیڑھ بجے ناشتہ کرنا ہے جی ابھی تو اندر چلتے ہیں ناشتہ ہمارا ریڈی ہوگا تو ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا کھانے میں کیا بن رہا ہے تو بھئی آج دوپہر کے کھانے میں آلو کیمہ بن رہا ہے تو اچھا ہو گیا نا ہم نے ناشتہ کر لیا ورنہ کھانے میں تھوڑ سی دیر تھی اب یہ ایک امسکرم ہمیں بھوٹنے لگی گئے تو یہاں پہ گرم گرم بھوٹی بھی بن رہی ہے وہاں بہت زیادہ کی کیمرے کے آگے آگئی ہے بھئی جس طرح کہ آپ نے دیکھا دوپہر کے کھانے میں آلو کیمہ بن رہا ہے اور کھانا تو ہم نے کھا لیا ناشتہ اور کھانا ہمارا ہو گیا تو سر ناصر آ رہے ہیں جی ہم نے کہا آپ ادھر ہی رکھیں تو ہم گلی کے کورنر تک ہی آ جاتے ہیں تو وہاں سے بیٹھ تھے ہیں گاڑی میں اور پھر نکلتے ہیں ممان بھائی ہے پیچھے پیچھے دیکھیں جی ناصر بھائی آ چکے اور گاڑی ریورس کر لیا ہے اور بڑی واش کروا کے لائے میں بھائی آج تو چمک رہی ہے گاڑی بھائی 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 کیا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ابھی تو سر ناصر سے میں نے آپ کو ملے وایا بھی نہیں اور یہاں پہ سر نے بینک میں روک لیا اور مجھے ایٹی ایم کارٹ دی دیا کرے جاؤ پیسے نکلوا لوں میرے وہاں نے کہا اچھا جی ابھی بھائی اندر گئے ہیں وہ بہاں نکلتے ہیں تو سر کے پیسے نکلوا لیں وہ نکلوا لیں ان کو دیتے ہیں کیونکہ خود گاڑی ڈرائی بھائی رہے تھے بلکہ فون پر بات کر رہے تھے وہاں نے کہا یہ پکڑو کارٹ اور جا کے پیسے نکلوا لے کے لیے کے آہو میں نے کہا اچھا جی یہ تو کام میرے ہی ہے سارے ایٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں بینک جانو پاپا بھی سارے کام مجھے ہی کہتے ہیں سار ناسر نے کہا یہ اچھے طریقے سے کر لے گا اسی کوئی دے تو وہ بھی بیسے نکلوا لیں گاڑی میں پھر ملواتا ہوں سار ناسر سے آپ کو وہاں ایتر آ چکے ہیں جی آہاں کارٹ انٹر کرنے لگیں بھائی بے بھی کدر سے انٹر ہوتا ہے یہ میرے کارٹ پر تویار ہو بنا ہوتا ہے سپیار ہو ہی نہیں بنا ہوتا بہا چاہ کرتے چلا گیا بھائی سیٹ ہو گیا پروس سیسنگ ہو رہی ہے بھائی آجو جلدی آجو جلدی آجو شاہباز شاہباز پہلے کارٹ آئے گا جی کارٹ آگیا چلا ہو گیا کیش کی باری کیش بھی آگیا اور یہ آگیا جی ریسٹ چلا بھائی چلا بھائی نکلیں سر ناسر کی گاڑی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ایک دو سینیمیٹک شورٹس لیتے ہیں اس کے موسیقی یہ لیں سر جی اپنے پاس رکھ لو چلو یہ مجھے مل گئے ہیں بھائی سر سلام تو کریں آپ سے ملوائے ہیں السلام علیکم کیا اللہ بھائی جانا آپ ٹھیک 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 ہم جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک گاڑی جلا رہا ہوں ابھی ہاں جی میں نے بتا دیا تھا کہ آپ مون پہ بھی منصرور تھے اپنے سبسکرائبرز کو ہم آ چکے ہیں جی یہاں شوروم پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے پتہ لگا ہے نہ صرف اپنی گاڑی سیل کرنے لگیں ان کا مونڈ بن رہا ہے گاڑی چینج کرنے کا تو ابھی سیل کرنے کے لیے یعنی کیونہ نے مونڈ بنایا ہے اب آ کے نئی کونسی لیتے ہیں اس کا تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے ابھی پتہ لگا پہلے یہ مجھے پتہ تھا کہ مونڈ بن رہا ہوں لیکن واقعی آج اس مونڈ سے آئے میں وہ نہیں آئیڈیا ابھی تو واش کروائی بھی گھڑی ہے تو آپ دیکھیں نیکسٹون کا کیا پلان ہے اور کونسی لیں گے میں تو کہہ رہا ہوں یہ سوک شوک لے لیں جی رائز تو وہاں شوروم سے فری ہو اور اب سر آ چکے ہیں جی اپنے دوست ان کے انکل ہی لگتے ہیں ان کے شوروم پہ اور یہاں بیٹھے ہیں انکل بہا رہے ہیں بیزی ہیں یہاں سے مسکان کے لئے میں نے راست میں سے ایک چیز لی ہے وہ کیا لیے وہ دکھاؤں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جے مسکان کے لئے ایک بزرک سے تھے وہ بھیج رہے تھے سیگنل پہ تو میں نے کہاں چولو لے لے تھے ہندرڈ روپیز کاری میں چلا کے دکھاتا ہوں آپ تو کھ بھی بھار یہ چیک کریں یہ مسکان بتی کیلئے لیا ہے میں نے اوچھا بھی قتم ہوگی واہ بھائی واہ جی رائز تو ابھی یہاں سے فری ہو کے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی موسکان کی نانوں کی طرف پتہ لگا تھا پاپا کی کول آئی تھی بھائی کب تک آؤ گے تو میں نے کہا خیریت ہے پاپا نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں موسکان کی نانوں کی طرف فیملی کو لے کے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ چلے جائیں ہم یہاں سے فری ہوں گے تو ناصر بھائی جو ہے وہ ہمیں وہیں اتار دیں گے ابھی ہم فری ہو چکے ابھی وہاں جاتے ہیں پھر دیکھیں وہاں سے کھر کب جاتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں جی موسکان کی نانوں کی طرف اور موسکان بے بھی بابا کے پاس آگئی اندر تنگ کر رہی تھی میں کہا چلو باہر لے چلوں لیکن باہر بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے بھائی تو اس لیے زیادہ در کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ موسکان کی نانوں اگرانے کھانے کے لیے اور موسکان کے مامو جو ہیں وہ بارگیو لینے گئے ہیں ابھی کچھ ہی در میں وہ بھی آنے والے ہوں گے اور ان سے مہکان کے لیے یہ لینٹی بھی منگوالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بی بی موسکان سو کے اٹھے نا اس لیے ابھی ایسے باہر distort نہیں کر رہی یہ لینٹی بھی مانگوالی ہے بسکٹس بھی مانگوالی ہیں موسکان کے ہم بارگیو کھائیں گے اور موسکان اس لینٹی کھائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بے بی اور دیکھیں جی ہم نے صحیح موقع پر کیپچر کر لیا ساجد بھائی لے آئے ہیں ہاں تکلوف کر آئے ہیں دیکھیں مسکان کا بھی بھار بھی کیوں آ گیا تو بھائی کھانا لگ چکے اور آپ کے بھائی نے اپنی پلیٹ بنا لی ہے بھائی کباب بھی رکھ لیں تکی بھی رکھ لیں اور ملائی بوٹی بھی رکھ لیں تو اب یہ فٹا فٹ سے کھانا کھا لیتے ہیں جی اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے جی guys finally آج کے vlog کو یہیں پہ ہی end کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذرا دو چار شوٹس دیکھ لیجی یہ مسکان کے مامو جان نے بڑی محبت سے بنائے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میں ایک سر جب بھی باہر کچھ کھانے پینے جاتا ہوں یا باہر سے کچھ لینے جاتا ہوں تو میں اس جگہ کی اور جو چیز لے رہا ہوتا ہوں تو اس کی ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ بڑی محبت سے اپنے فون سے ان کے پاس بھی آئی فون ہے تو وہ بنا کے لے آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ تو گئے نہیں تو آپ جو کے لیے ہیں میں یہ ویڈیو بنا دوں vlog کے لیے تو ویسے تو میں جاتا تو میں خود بناتا لیکن وہ اتنی محبت سے بنا کے لے آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو وہ ایڈ کر دوں تو بھئی جہاں سے وہ باربی کیو لے رہا تھا اور باربی کیو کیسے بن رہا تھا چکن کباب تھے اور چکن تکہ تھا اور مرائی بھوٹی تھی تو آپ وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم ویلوک کے انڈنگ کرتے ہیں سوئے صرف یہ ہی نہیں جب اس کام کے مامو لینے گئے باربی کیو تو وہاں پہ ادھر قریبی آئس ٹیک میں سے جہاں سے ہم اکثر کشمیری چائے پیتے ہیں وہاں پہ بڑی عظیم شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ کون تھے وہ ایک تو میرے چاچو تھے جن کے ساتھ ایک دفعہ ہم نے برگر کھایا تھا تو وہ ہماری پیمنٹ کر کے چلے گئے تھے وہ تھے اور ساتھ ہمارے ادھر علاقے کے سینئر پولیٹیشن جناب شیخ دانیال صاحب وہ تھے تو مسکان کے مامو نے وہ بھی کیپچر کر لیا ویڈیو میں اور مجھے کہا کے بھی ویڈوگ بینٹ کر دیجئے میں کہا اچھا یار اتنی بڑی بڑی شخصیات میرے ویڈوگ میں آ جائیں گے تو بھئی وہ بھی دیکھئے اے جی شیخ دانیال صاحب اور آتیف چچا یہاں پہ آسکریم کھا رہے تھے ہم نے انہیں پکڑا ہے تو بھئی آپ نے دیکھ لیے یقینیلہ آپ کو شورٹس پسند آئے ہوں گے اور الحمدللہ میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے ویڈوگنگ کے حوالے سے اور سب جو ہے میری لیے کوشش کرتے ہیں کئی مرتبہ مجھے میری فیملی مشورے دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز کیپچر کرو یہ چیز کیپچر کرو یہ آپ کی ویڈوگ کے لیے چھئی ہے تو اس لحاظ سے مجھے فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور تو بھئی آج کی ویڈوگ یہی پہ این کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈوگ بھی آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے چینل پر جو لوگ نئے میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل نئے ویڈوگ کے ساتھ تب تک لیم بھائی کے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیگا دعا و میاد رکھیگا اللہ حافظ فی امان اللہ